رمضان پاکستان پر موجود ہے بلکل دونوں ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دو ٹیمز کے بیچ میں ہمارا یہ قویز کمپٹیشن ہوتا ہے رب ازدنی علماء اور ہم پہلے بڑھیں گے اپنے پرسٹ پارٹ آف تا قویز کی طرف جس میں ہم آپ سے اسلامی قویسٹنز پوچھیں گے اسلامی حسٹری سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اور ٹیم اے اگر اپنا تعرف کرائے ٹیم اے کا تعلق ہے ہمایت اسلام خواتین کالج سے اسلام علیکم میرا نام آئیما نورین ہے اور میں انگلیس لیٹریچر کی طالب ہوں اور میرا تعلق حمایت اسلام خواتین کالج سے ہے وانڈرفول میرا نام ریہ رہیم ہے میں بھی انگلیس لیٹریچر کی طالب ہوں اور میرا تعلق حمایت اسلام خواتین کالج سے تینکیو سو مچ ریہا ٹیم بی کا تعلق یونیورسٹی ایف پنجاب لاہور سے ہے اپنا تعرف کروائیے میرا نام حافظ صداکت خان پنجابی نیویسٹری دپارٹمنٹ آف کمیونکیشن سٹیڈی سی میرا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ڈیبیٹر بھی ہوں دوہزار بایس میں میں نے ڈیسٹرک لیول پر دیبیٹ کمپیٹیشن من کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں وائس وار آرٹسٹ بھی ہوں پی او ایفر مانو فور پانچ سکس پر ایز آرٹس بھی کام کر رہا بجی بیٹے میرا نام رمشا ایمان ہے اور میرا تعلق پنجابی نیوریسٹی کے ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں اور مجھے سنگنگ کا کافی شوک ہے بہت سی تالیا ہماری دونوں ٹیمز کے لیے اور یہی تالیا یاد رکھنی ہے جب ہمارے جو سوال کا صحیح جواب دیں گے دونوں ٹیموں سے آٹھ آٹ سوال پوچھے جائیں گے اس راؤنڈ کے اندر آٹ سوال ٹیم اے سے جوگن پوچھیں گی ٹیم بی سا آٹ سوال میں پوچھوں گا اور جیسے کہ جوگن روز کہتی ہیں یہ وہ راؤنڈ جس میں میکسیمم پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں کیونکہ راؤنڈ ٹو میں چیزیں کافی بدل جاتی ہیں وہ بزر راؤنڈ ہوگا اور اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوگی آئی یو ریڈی آئی یو ریڈی آئی یو ریڈی آئے ہائے آئی یو ریڈی آپ سے زیادہ ریڈی تو آرڈینس ہے چلو جی دیکھتے ہیں اب آپ اصل میں کتنے ریڈی ہیں ٹیمیں قرآن پاک میں قرآن پاک میں نائنٹھ صورت کونسی ہے نومی صورت توبہ بلکل صحیح بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا حضرت آشیہ رجیہ تارہ بلکل صحیح بیٹا اکیس میں پارے میں کتنے رکو ہیں انیس بلکل صحیح بلکل صحیح کون سے نبی مچھلی کے پیٹھ میں رہے حضرت یونس علیہ السلام بلکل صحیح بیٹا سورے لکمان کی کل کتنی آیات ہیں چونتیس بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح سورے روم کا قرآن میں نمبر کونسا ہے کس نمبر پر آتی ہے تیسوا بلکل صحیح بیٹا بلکل صحیح بیٹا سورے سجدہ مکی ہے یا مدنی مکی مکی بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح آیت کریمہ کس نبی کی مشہور دعا ہے بلکل صحیح 5 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ وسلم نہیں بیٹے اس نے گیسنگ کا چانس نہیں ہوتا ایک ہی آنسر آپ نے دینے اور وہ آپ کا فائنل آنسر کنسیڈر کیا جائے گا حضرت یونس علیہ السلام بیٹے 7 out of 8 not bad not bad well done ہاں جی ٹیم بی آپ سے 8 سوال پوچھے جائیں گے آپ سے پہلا سوال ہے اکیسوے پارے میں کن دو غزوات کا ذکر ہے غزوہ احضاب اور غزوہ بنی قریضہ بلکل درست جواب سنن ابن ماجہ کس نے مرتب کی محمد بن ابن یزید ابن ماجہ بلکل درست جواب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الحاکم کا کیا مطلب ہے حکمت والا الحاکمو حکومت کرنے والا غلط ہے فیصلہ فرمانے والا اس کا درست جواب ہے چوتھا سوال ہے پرندوں کی بولیاں کون سے نبی جانتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام بلکل درست جواب پانچوا سوال ہے آپ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس جنگ کے بعد سیف اللہ کا لقب ملا بیٹا وقت کم ہوتا ہے خجبہ احزاب جنگ موتا غلط جواب ہے آپ کا چھٹا سوال ہے آپ سے کس نبی نے انسانوں کے علاوہ چرن پرند اور جنوں پر بھی حکومت کی حضرت سلمان علیہ السلام بلکل درست جواب سورہ لقمان مکی ہے یا مدنی مکی بلکل درست جواب آٹھوہ اور آخری سوال ہے آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر لکھی جانے والی پہلی مستقل کتاب کا نام بتائیں جو امام نسائی نے لکھی خصائص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلکل درست جواب مقابلہ کافی کلوز ہے سکس آٹ اوٹ او ایٹ فور ٹیم بی اور ٹیم اے ایٹ فور ٹیم اے اچھا یہاں پہ آپ سے جو ہمارا سیکنڈ سٹیج ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں ہم ابھی دیکھیں گے اس فائنل سکور بھی لیکن ہمارا جو نیکس راound ہے وہ بزر راound ہے جی سمی خان آپ سے سوال پوچھیں گے میں آپ کے بزر پہ نظر رکھوں گی بزر ایک تفاہ چیک کر لے جو گنسکور کاٹ بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے بلکل سئی گرےٹ سو بزر ورکنگ آپ بڑھتے ہیں اپنے سکور کی طرف راound ون کا سکور ہے ٹیم اے ایس سیونٹی اور ٹیم بی ایس سکسٹی آل رائٹ اب اس راound میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوگی ہوگا یہ کہ سمی آپ سے پانچ سوال پوچھیں گے ان پانچ سوال اور فائف سوالوں کا ہی آپ کے پاس مارجن ہے رائٹ غلط جواب دیں گے اور بائی دوئے ایک ہی جواب دے سکتے ہیں ایک دفعہ جواب دے کے بار بار آپ لوگ مطلب جو ایک بول دیں گے وہ فائنل ہوگا آپ اس میں مشورہ کر لیں whatever but فورا آپ نے جواب دینا ہے and that will be the final answer غلط ہوا تو نیگٹیو مارکنگ ہوگی اگر جواب نہیں دیا تو نہ پلس ہوں گے نہ مائنس and رائٹ آنسر پہ obviously 10 مارکس آپ کے سکور میں ایڈ ہوں گے سوال کو مکمل ہونے دینا ہے سوال کے بیچ میں بزر دبائیں گے سمی وہیں پہ رکھ جائیں گے اور پہلے جواب دیں گے تو نیگٹیو مارکنگ ہوگا اور بزر دبائے کے اگر جواب نہ دیا تو وہ بھی منس 10 کچھ رکھیا جائے گا کیونکہ آپ نے attempt کیا دوسرے کو موقع نہیں دیا اور آپ جواب نے جواب نہیں دیا تو وہ بھی منس 10 ہوگا understood all the rules and one final thing please میں آپ کو کہوں گی team A یا team B کیونکہ کبھی کبھی ایک ہی وقت پہ بزر دبتا ہے but I have to go according to my own judgment ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ نے ویٹ کرنا ہے میں کہوں گی team A یا team B بزر کے بعد فوراں جواب نہیں دے دینا clear سمی are you ready بلکل ہم بڑھتے ہیں round 2 کی جانب پہلے round اے آپ سے سوال پوچھے گئے اسلامی تعلیمات کے حساب سے رمضان پاکستان اس ٹانسمیشن کا نام ہے سیکنڈ ڈرون میں سوال پاکستان کے حوالے سے کیے جائیں گے پہلا سوال ہے پاکستان کے پہلے نگران وزیر آزم کون تھے team B five بین ازیر بٹو محترمہ بین ازیر بٹو غلام مصطفیٰ جتوئی صحیح جواب ہے minus 10 ہوں گے آپ کے پوائنٹس سوچ سمجھ کے جواب دیجئے تاکہ آپ کو اس کے بعد ریچ نہ کرنا پڑے next question کی طرف بڑھتے ہیں 1990 میں ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے یہ انتخابات کس مہینے میں ہوئے 1990 کیا کوئی attempt نہیں کنا چاہے گا neither of them are attempting October میں اس کا صحیح جواب ہے تیسرا سوال ہے میاں محمد نواز شریف نے پہلی مرتبہ وزیر آزم کا منصب کب سنبھالا جی team A 6 November 1990 6 November 6 November 1990 پکی بات تروس جواب جی چوتھا سوال ہے یہ بہت ہی آسان سوال ہے یہ جو پہلے بزر دبائے گا یہ آپ کو بہت تیز نظر رکھنی پڑے گی جو پاکستان ونڈے کرکٹ کا آل می چیمپئن کب بنا ٹیم بی 5 4 بیٹے بازر دبائے جواب بھی دے دیا کرو نا 2 آپ نے نہیں جواب دیا منس 10 اس کا جواب ہے مارچ 19 92 سوال گوھر سے سنے میں نے کہا تھا پاکستان ونڈے کلیرلی بولا تھا پانچمہ سوال ہے پھر گوھر سے سنے 92 کا کرکٹ ورلڈ کپ کن دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا پاکستان اور انگلینڈ اس دبائے بزر تو دبائیت لیکن جوگن کا ویٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے بتائیے جواب پاکستان اور انگلینڈ بلکل درست جواب اوکے فائنل سکور کی طرف بڑھتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے رنر آپ کو ملیں گے ایڈمز کی طرف سے کیف ٹیمپرز بات کریں اگر ایڈمز دودھ کی تو نہ صرف تازہ خالص اور غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ روز مختلف فارم سے اکھٹا کیا جاتا ہے اور ایڈمز کے جدید فارم پر پیسچرائز کیا جاتا ہے مکھن تو بنتا ہی ہے تازہ دودھ مکھن تو ایکچری تازہ دودھ سے ہی بنتا ہے اور اسی لئے ایڈمز کا جو مکھن ہے ہائیڈین کی اصولوں پر تیار کیا جاتا ہے اور آپ کو ملتا ہے غزائیت بڑا مزہ ایڈمز کی نیٹرل جدہی ہے وہ بھی خالص اور تازہ دودھ سے تیار کی جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بڑھتے ہیں سکور بڑھ کی طرف اور ٹیم بی کا سکور سکسٹی مائنس ٹین یعنی کہ سفٹی ٹیم اے کا سکور سیونٹی پلس ٹین یعنی کہ ایٹی وچ مینز ٹیم اے ایز آ ویننگ ٹیم اور ٹیم بی ایز آر رنر اپ ان کے لئے بھی تالیاں بجائیں ہمارے ہارتا کوئی نہیں ہے رنر اپ ہے اور یہاں پہ ہم یہ بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ بیلا پیریس نے ہمارے جو ویننگ ٹیم ہے ان کے لئے ڈینر سیٹس بھیجے ہیں دونوں وینرز جو ہیں ان کو ڈینر سیٹ ملے گا بیلا پیریس ایک ملٹی براند کسیمیٹکس پرفیوم اینڈ سکن کےر انہیکے کے پروڈکس کا سٹور ہے انٹرناشنی ویل نون کمپنی ہے ایر بن بیوٹی کا ایک پروڈیکٹ ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ اور اریجنل پروڈکس جو ہے ان میں ٹیل کرتا ہے اس پروڈیکٹ کے تھو وہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کو ریولوشنرائز کرنا چاہتے ہیں بالکل اور یو بیل جو ہمارے سپونسر ہیں یو بیل امین آپ کی امانتوں کا امین یو بیل امین سب کے لئے بے شاک آئیے رنر اپس کو پہلے بلایا جائیں رنر اپس کی طرف رمشا ایمان رمشا ایمان یہ ایڈمز کا گفت ہم پر بھی آپ کے ساتھ جائے گا یہ لو بیٹا حافظ صداقت خان یہ لے بیٹا یہ ایڈمز کا گفت ہم پر آپ کے لئے اور ہماری winning team ریہ رہیم ریہ کانچولیشن آپ کے ساتھ بیلا پارس کا ڈنر سیٹ بھی جائے گا کانچولیشن آئیمان اورین آئیمان اورین کانچولیشن اور آپ کے ساتھ بھی بیلا پارس کا ایک ڈنر سیٹ رائے گا بہت بہت مبارک ہو آپ کو کانچولیشن موسیقی